اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل فوٹو شاپ کے اس ٹیٹوریل میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کلر گریڈنگ کی جا سکتی ہے کہ ایک ایمج سے کلر کو کس طرح سے کوپی کار کے کسی دوسری ایمج پر پیسٹ کیا جا سکتا ہے تو آج ہم اس ٹیٹوریل میں کلر گریڈنگ کے بارے میں سیکھیں گے تو میرے پاس دو ایمج پڑی ہیں ایک یہ ایمج پڑی ہے جس میں ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے اور دوسری جو ایمج ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے تو اس میں ہم کچھ یوں کریں گے کہ جو اس میں کلر گریڈنگ ہے کلر یوز ہوئے میں اس کو کوپی پیسٹ کر کے ہم اس ایمج پہ انزیٹ کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کریں گے تو جو فرس ٹیپ ہے سب سے پھلے جائیں گے فائل میں تو ایکسپورٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا سیف فار ویب اس پر کلیک کریں گے اس پر کلیک کرنے کے بعد جو ٹیپ اوپن ہوگا نہیں وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تو سائز ایمج کا تھوڑا ساتھ چھوٹا کرتے ہیں اور یہاں سے ایمج کا پینجی ایٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو اوپر کلرز نظر آ رہے ہیں ٹو فیفٹی سکس ٹوٹل کلرز جو ہیں جو یوز ہوتے ہیں وہ ٹو فیفٹی سکس کلر ہوتے ہیں تو اس میں ہم منہیں تین کلر چوئیس کرنے ہیں تھیری کلر سیلیکٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ تھیری رکھیں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ کلر پینل میں کلر ٹیبل میں تھیری کلر آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائیں گے جو میجر کلر ہیں جو زیادہ یوز ہونے ہیں ایمیج میں تو ان کلر کو ہم پک کریں گے اور سیو کرنے گے سیو کرنے کے بعد پھر اسی ایمیج میں جا کر سویچز کے درو ہم ان کلرز کو انزیٹ کریں گے ویڈیو کو انڈ تک واش کیجئے گا بہت کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں بہت زیادہ انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ تھیری کلر سیلیکٹ ہو گئے تھیری کلر سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے ان کلر کو سیو کرنا ہے تو یہ سائیڈ پہ آپ کو کلر پیلٹ مینیو نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے آ کر آپ کو سیو کلر ٹیبل نظر آئے گا جیسی اس پہ کلک کریں گے تو آپ فائل یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں جس میں ڈاکمنٹ میں جا کر کلر یہاں پر اڈاپی میں کچھ کلر کو سیو کر دیتا ہوں جیسے کہ کلر کوپی ایسی یہ ایک نام لکھ دیتا ہوں سیو کر دیتا ہوں اور اب اس کا کام ختم ہوا یہاں پہ اس کو کریں گے کینسل تو اب ہم آئیں گے دوسری ایمج پہ تو آپ دیکھنا ہے کہ اس ایمج میں ہم پیسٹ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے جائیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا نیچے گریڈینٹ میں اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد وینڈو میں ہم جائیں گے اب وینڈو پہ یہاں پہ ہم سویچز سلیکٹ کریں گے یہ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی تک وہ ٹیبل میں ہوا تو اب ہم نے جو کلر سیو کیے تھے اس کو اس میں ایمپورٹ کرنا ہے تو یہاں آئیں گے یہ ایمپورٹ سویچز نظر آ رہا ہوگا جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ڈاکومنٹ میں جائیں گے اڈوبی میں جائیں گے تو یہاں پہ جو اس کی ہے فارمیٹ وہ چینج کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو جو ہم نے سیو کیے ہیں وہ یہاں پہ آگئے ہیں جو ہم نے نیا سیو کیا تھا وہ کلر کاپی کے نام سے سیو کیا تھا جیسے اس پہ کلک کر کے لورڈ کریں گے تو وہ اس ٹیبل میں انزرٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ تین کلر جو تھے وہ انزرٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہ تینوں کلرز اس میں پروپیٹیز میں ایڈ کریں گے فرسٹ کلر تو بلکل ہی وائٹ ہے جیسے ہی سیلیکٹ کرنا ہے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے جیسے ہم اس کلر کو سلیکٹ کریں گے پیک کریں گے تو اس کی برائٹنس کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی برائٹنس ہوگی وہ ہم نے نوٹ کر لینے ہیں اس کی برائٹنس ہے نائنٹی وان تو اس کو ہم نے لوکیشن میں انزرٹ کر دینا ہے نائنٹی وان برائٹنس second color add کرتے ہیں اس پہ double click کریں گے تو جو second color ہوگا اس پہ click کریں گے اور brightness جو ہے وہ نوڈ کر لینے ہے 38 اوکی یہاں پہ جو location میں add کرنی ہے 38 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ click کر کے add کر لیں گے اور double click کریں گے تو جو third ہے اس کو click کریں گے اور جو location ہے brightness ہے وہ اس پہ نوڈ کر لینے ہیں seventy six یہاں پہ add کر دینی ہے seventy six یہ add کرنے کے بعد اوکی پریس کر دینا ہے تو جو اب وہ تین color تھے ہم وہ add کر چکے ہیں لیاز میں جائیں گے دوبارہ تو اس میں ہم جو normal سے blend mode option میں change کر دیں گے soft like دے گے یہاں یہ اتنا کام ہوا اب اس کی pasty آپ بڑھا بھی سکتے ہو کم بھی کر سکتے ہو تو تھوڑی سی pasty اس کی کام کریں گے 90 تک almost تو یہاں سے یہ color یہاں سے یہ hic step complete ہوا اب second جو step ہوگا جو ہم نے اس میں color ہے تین color ہے وہ select کرنے ہیں جو darkness area ہے اور جو زیادہ تو اس کو alt کو hold کر کے جیسے ہی میں جو brighton area ہوگا سکین کا وہ select کروں گا یہاں پہ ہم نے پہلے hic نہیں لیا رہا ہے add کر دینی ہے ساتھ میں تو brighton area select کرنے کے بعد alt کو hold کر کے جو brighton area ہے وہ select کرنا ہے اور میں اس کو ایسے color add کر دیتا ہوں اب جو second ہے وہ جو اس میں darkness area ہے جو black سب سے زیادہ black image میں نظر آرہا ہے وہ area ہم select کریں گے تو یہاں سے جائیں گے یہ جو زیادہ black ترین جو area ہے یہ select کریں گے اس کو بھی یہاں پہ add کر دیں گے اور اب جو third کام رہ گیا ہے وہ اس میں mid moon ہے جو mid moon select کرنے ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کی image پہ آئیں گے تو select میں جائیں گے color range پہ کلک کریں گے تو جو ہم نے select کرنی ہے وہ mid tune select کرنی ہے تو یہاں پہ آئیں گے sample color سے mid tune mid tune پہ کلک کریں گے اور اس کا fitness کام کریں گے جو اس کی mid tune پہ کلک کریں گے تو جو اس کی mid tune ایریا ہے mid tune سے ہے اس نے selection کر لیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو control جے کر دینا ہے جو بھی mid tune تھی ہماری وہ نئی لیئر میں چلے گی اور اس کو filter کر کے average blur کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے جو mid tune والا ایریا تھا وہ select کر لیا ہے اب وہی procedure دوبارہ کریں گے اس میں alt کو hold کر کے جو mid tune ہم نے select کی تھی find کی تھی اس کی selection لیں گے اور اس کو add کر دیں گے اس لیئر کو delete کر دیں گے sorry mid tune یہ تھی یہ add کر دیں گے اس لیئر کو delete کر دیں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس لیئر کو جو ہم نے یہ تین sample لے لی ہے اس لیئر کو ہم نے copy کرنا ہے ctrl پلاس c کے تھوہ copy کر دیں گے اور یہاں پر آ کر paste کر دیں گے ctrl v یہ وہ تین color جو تھے ہم نے copy کیے تھے وہ add ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس میں یہ جو color ہے یہ range darkness اور blackness اور جو اس میں mid tune ہے یہ وہاں پہ copy paste کر دیا ہے تو اب ہم یہ اس image میں apply کریں گے تو کیا کریں گے سب سے پہلے جائیں گے یہ curves select کریں گے curves میں make sure کریں کہ یہ area select ہو نہ کہ canvas select ہوگا canvas select ہوگا تو اس میں یہ color add نہیں ہوں گے تو یہ select ہوگا تو color add ہوگے properties میں جائیں گے یہ جو آپ کو تین آئی drop پر نظر آ رہے ہیں اس میں جو یہ white ہے یہ whiteness کو select کرے گا اور یہ جو black ہے یہ black color کو select کرے گا اور یہ جو درمیان والا middle tone کو midness color کو select کریا تو سب سے پہلے bright color کو select کرتے ہیں اس کو select کریں گے ok press کریں گے تو ہم نے یہ default پر save نہیں کرنا اس کو no پر click کریں گے اور جہاں پہ ہم brightness add کرنا جاتے ہیں skin tune میں تو وہاں پہ آکے click کر دیں گے جیسا کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں brightness add ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس میں black والا حصہ portion select کرنا ہے تو یہ color select کریں گے ڈبل کلک کریں گے اس پہ تو یہ almost black کی ہے اس کو select کریں گے ok press کریں گے اور no پر click کریں گے اور اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو زیادہ area black نظرہ میں آ رہا ہے تو اس پہ آ کر ہم نے اس کو click کر دینا ہے جیسے کہ یہ area black ہے تو ایسے ہی اس پہ click کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے mid tune select کرنی ہے وہ add کرنی ہے تو اس پہ double click کریں گے اور یہ color select کریں گے ok press کریں گے اور no پر click کریں گے اور اب ہماری image میں جو mid tune والا color نظر آ رہا ہے نا زیادہ select یہ آپ دیکھ رہے ہو اس طرح کا color ہے یا کچھ اس طرح کا color ہے یہ ہماری mid tune color ہے تو اس پہ select کریں گے اس پہ کچھ click کریں گے اس طرح تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا mid جو color ہے نا یہ یہ mid color ہمارا add ہو چکا ہے یہاں تک اب واپس layer میں جائیں گے تو یہاں پہ ہم اس میں کچھ اور add کریں گے پہلے cause میں آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا اور highlight کر دیں گے یہاں پہ کچھ اس حساب سے تو اب اس میں vibrance add کریں گے ایمج میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا vibrance پہ click کریں گے تو تھوڑا سا اس کو increase کریں گے اس کو تھوڑا سا increase کریں گے تو اس طرح ایمج کے لئے کافی اچھی ہو جائے گی اب جو ہے جو layer ہم نے سیمپل کے طور پر یہاں پہ copy paste کیا تھا اس کو off کر دیں گے اور میں آپ کو اس میں image میں ڈیفنس دکھا دیتا ہوں اس کو ہم delete کر دیں گے اس layer کو اب اب اس کا کام ختم ہو گیا اب ان کو group کر دیں گے control plus j کے طرح اور میں آپ کو ڈیفنس دکھا دیتا ہوں کہ یہ image ہے اس پہ جو بھی اس image کے color جو ہم نے apply کیے تھے اور جو اس کے سیمپل مگرہ لئے تھے وہ پہلے یہ image کیسی لگ رہی تھی یہ پہلے جو image تھی کچھ اس طرح دکھائی دے رہی تھی اور جیسے ہم نے اس image کے colors کو copy کیا اس کو سارا effect اور اس میں جو mid tune وغیرہ brightness وغیرہ select کر کے اس پہ ہم نے paste کی ہے تو اس کے بعد ان features کو apply کرنے کے بعد کہ یہ image کی look کچھ ایسے آگئے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ image میں بہت زیادہ brightness آگئی ہے بہت زیادہ اس میں color situation add ہو چکے ہیں تو skin tune کافی زیادہ add ہو چکی ہے بغیر اس image پہ work کیے بغیر اس image میں filter apply کیے صرف اس image کے filter کو copy paste کرنے کے بعد یہ image کچھ ہے اس طرح look دے رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو please ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تھانکس پار واشنگ میں ایک ویڈیو لافنی کچھ صرف اللہ رہا 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 موسیقی